ابھی مولانا صاحب اللہ صاحب کہہ رہے دے کہ تازہ شریعہ آیا دنوں میں تھایا روشن ہو گیا اور اس پر کئی بدعقیدہ آئے اور آگر تو انہوں نے توبہ کر لی میرے پاس ایک اہل حدیث آیا اور چٹر اہل حدیث میں جانتا نہیں جاتی اہل حدیث سے اب کس پریشان تھا کہ میرے پاس آیا مجھ سے ملا اس نے اپنی بار بتائی جو کچھ تھا میں نے اس کی وہ سنی اس نے مطمئن کیا اس کے بعد تین دن کے بعد وہ میرے پاس آیا آنے کے بعد اس نے پہلے دایا تھا بڑا آجی پھنک سے آیا تھا چہرہ دے کے سمجھا بھی کیا ایسے اسے معلوم ہو رہا اس دن جب تین دن کے بعد آیا بڑا قائدے سے آیا آگر کے دوزانوں بیٹھ گیا تو مولا حضرت نے آگر پاس آیا تھا اور میرا ایسا ایسا کام تھا اور میرا پچاس کسن کام جو ہے وہ ہو گیا جوا کر دی یا پچاس کسن ہی نہیں ہے گا یا تین دن میں مجھے اتنا فائدہ ہو یا مراد شاہ اس کے بعد بڑا میلے حدیث میں اہلِ حدیث ہو محمد نے کہا تم اہلِ حدیث ہو میرے پاس کیا لینے آئے مارا میرے اس میں مفتقل ہوئی اس کے بعد وہ مجھ سے بولا کہ آپ یہاں ایک علم ہیں شیخ ہیں جن کا جو عظریمیہ کے نام سے مشہور میں نے کہا ہے عظریمیہ صاحب بولا کہ میری جماعت میں اگر ایسا عالی میں شیخ ہوتا تو اب تک پورے ہندوستان کو ہمیں حدیث بنا چکے ہوتے ہیں جام شاہر کوئی قرآن کرنا ہے اللہ کہنا آپ اس نے یہ بھی کہا کہ جس طرح سے کرنا سیدھا آپ لوگ ان سے کام لے بتائیے بتائیے غیروں نے ان کی عظمات ان کا علم وقار اور ان کی بزرگی کو تسلیم کیا جو بدمذہب ہیں جو بلکل قطعی مانتے نہیں ہیں اموری اس چیز کو مانا